السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیانہ عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک بہترین خاص پاورفل مجرب تعویز لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے فتح نامہ یعنی کہ ہر رکع ہوئے کام کو پورا کرنے کے لئے ہر کام میں کامیابی کے لئے ایک بہترین لا جواب تعویز اگر کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور کام پورا نہیں ہو پاتا ہے یا ہر کام میں رکاوٹیں آتی ہیں یا کسی بھی کام میں آپ کے بندشے ہیں تو الحمدللہ یہ تعویز ہر طرح کی بندشوں کو توڑنے کے لئے ہر رکے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لئے ہر مشکل کام کو آسانی کے لئے ایک بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب تعویز اس تعویز کے تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے دراصل اس کا نام ہی فتح نامہ یعنی کہ ہر کام میں کامیابی کے لئے اگر آپ کی زندگی میں ہر کام میں اگر رکاوٹیں آتی ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت رشت کروں ہاں کہ آپ اس تعویز کو ہر کام کی رکاوٹ کے لئے ضرور استعمال کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے چلیئے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو تعویز لکھنے کا پورا طریقہ بتاؤں گا بعد میں فر کس طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو آپ یہ تعویز کو لکھنا ہے تذرے یعنی کہ جمعہ آرات کے دن یا منڈے پیر کے دن اس کے علاوہ آپ اس تعویز کو فرائیڈے یعنی کہ جمعہ آئی کے دن بھی لکھ سکتے ہیں کل جو ہے منڈے یعنی پیر کا دن ہے تو کل آپ آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک لکھ لیجیگا اور جمعہ آئی کے دن دس بجے سے لے کر گیارہ بجے تک لکھ لیجیگا اور جمعہ آرات کے دن جیسے ہی سورج نکلتا ہے ایک گھنٹے تک آپ اس کو لکھ لیجیگا رجال الغیب کا خیال کر کے لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ آپ قعب شریف کی طرف کمو کر کے آپ یہ تعویز کو لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دوستو اس طریقے سے کھانا آپ کو بنا لینا ہے بنانے کے بعد یہاں پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کو لکھ دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو یا جبرائیل یا مکائل یا اسرفیل یا عزرقائل آپ کو لکھ دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو ساتھ سو چاسی اس کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے یہاں پر یہ دو پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو چار پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو چھے پھر یہاں پر آپ کو آٹھ لکھے دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو یاب الدوح یاب الدوح یاب الدوح لکھے دینا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو جو ہے چاروں تو اردگرد یعنی کہ اس سیٹ میں اور اس سیٹ میں یعنی کہ آپ کو جو ہے چاروں سیٹ میں آپ کو آیت القرصی آپ کو لکھ دی رہی ہیں آیت القرصی جو تیسرے پارے کے فرشٹ پیج پر ہے آیت القرصی اللہ لا الہ الا حیل قیم یہ پوری مکمل آیت آیت القرصی ہے آپ کو اردگرد آپ کو لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد آپ کو تعویز بنانا ہے بنا کر جو ہے گرین کلر کے کپڑے کے اندر پیک کرنا ہے اور گرین کلرک کے داگے تاگے کے مدد سے جو ہے آپ کو اپنے بازو پر باندھ لینا ہے یا گلے میں پہن لینا ہے انشاء اللہ العزیز اگر شادی نہیں ہو پا رہی تو شادی ہو جائیں گی کاروبار چل نہیں پا رہا ہے تو کاروبار چلنے لگے گا دکان میں اگر بکری نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کی جو ہے اس کو لکھنے کے بعد آپ اپنی دکان میں لگا دیجئے گا انشاء اللہ العزیز دکان کا جو ہے مال خوب بکنے لگے گا گراہت جو ہے غیب سے آنے لگیں گے بہت بہترین کامیاب پاورفل مجرب تعویز ہے ہر کام میں کام کو پورا کرنے کے لیے ہر کام کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے